موسیقی کانکسٹس جنورسٹی کے طلبات اور طالبات کی سے نو ٹو پلاسٹکس مہم کا مقصد دارالحکومت کے اہم کاروپاری مقامات کو پلاسٹکس کے کھوڑے سے پاک کرنے کے ساتھ اکاہی پھلانا ہے ایک دن میں پاسیبل نہیں ہے کہ پورے ملک کا کچھرا ختم کر دیا جائے لیکن ایک دن میں ہم ایک میسیج کر سکتے ہیں جو لوگ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں جو سوشل میڈیا کے سکتے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ون ٹائم پلاسٹک کا یوز ختم کر دی ری سائکلنگ کو پرموٹ کریں ون یوز پلاسٹک جو ہے وہ زیادہ عام ہو رہے ہیں لوگ ایک دفعہ یوز کر کے پھینک دیتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ہامپول ہے ہمارے انوارمنٹ کے لیے ہمارے انیملز کے لیے پلاسٹک کے کھوڑے اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کے مستقل حل کے لیے عوام کو اپنی روز مراجلگی میں بھی تبدیل لانا ہوگی کپڑے کے بیگ پرینٹ ہم لوگ ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے پھیلیاں ہماری پلاسٹک کے ان کو ہم لوگ کمپلیٹی اگر اپنے ملک سے بین کرنے تو ہماری بہت سے پلاسٹک کا استعمال کم سے کم ہو سکتا ہے اتنا عام ہو گئے پلاسٹک کا یوز کے لوگ استعمال کرتے ہیں اور فوراں ٹھیک دیتے ہیں یہ آپ کی مرین لائف کے لیے بہت زیادہ نقصان دی کیونکہ کئی دن جانوار یہ برڈ موپے پلاسٹک گیتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ پلاسٹک اور اس کی اشیاء سہلیل کے عمل کی سست روی کے باعث ایک ہزار سال تک ماحول کو عالوزہ رکھتی ہیں روزمارہ آدات میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے آئندہ آنے والی نسکوں کے لیے ایک صحت مندانہ ماحول کی افرامی کو یقینی برانڈے میں مدد میں لے گی حسن سارک بارٹ پاکٹان ٹیلیویم نیوز دماباد